کس کر لیں گے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنے ڈیمز اور ریزروائز اس وقت بن رہے ہیں جب تک یہ تیار ہوں گے تو ہمارا سٹورج لیول جو ہے وہ ادھر ہی آ جائے گا جہاں پہ ہم ابھی ہیں تو اس لیے یہ اب بہت ضروری ہو گیا پاکستان کے لیے ایک سر میرے ہی آپ سے گزارش ہے آج کل یہ سیاسی محول کو عجیب سا بنا ہوا ہے پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تماشا چال رہا ہے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا کوئی گھار آئے اس کو ویلکم کرنا لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی جو سمجھنے والی ایزر وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تلقات بناتے ہیں اور تلقات نباتے ہیں جس طرح ہمارا جناب سے ایک تلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے گیا دیں گھبرانا نہیں پورا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بھار دوہزار پچیس میں یہ ڈیم بن جائے گی اے وطن ہم کو تیری خوک کی قسم اے وطن ہم کو تیری خوک کی قسم کریں گے تجھ کو جا بیدہ ہم جنم جنم اللہ کی عطا تُو نبی کا ہے کرم جسٹر کوئی چالیس سال کا جو ایک جمعوت تھا اس کے بعد آج جب پاکستان میں ہم وارٹر سیکیورٹی اور اکنامک ڈیولپنٹ کے جس راستے پہ چلے ہیں اس کے صرف دو مقصد ہیں ایک فوڈ سیکیورٹی اور دوسری ہیومن سیکیورٹی دیامر بادشاہ داسو اور مومت یہ دنیا کے ان مرفرد منفرد ڈیمز میں سے ہیں جن کے لیے آپ کو ایک فرنمنٹل پرنسپل ڈیٹرمنٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے قوالیٹی سپیڈ اور کسٹ اس کام کو انشور کرنے کے لیے مسٹر پرائم نیسٹر جوشید تر سے ہم انشور کریں تین چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ظاہرین تو آسان لگتی ہیں لیکن سیفٹی انٹیگریٹی کسی بھی ڈیمپ سٹرکچر کا سب سے بنیادی انصر ہے اس کو انشور کرنے کے لیے